اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا اقرام مہد الحافظات بشاور شارع ورسک سبق نمبر دس جماعت علیہ اول مضمون فصلن فی الموانع آج کے سبق میں ہم آخری مانع یعنی موانع میں سے مانع رابع پڑھیں گے اس سے پہلے اس باق میں آپ مانع اول الرق مانع ثانی القتل اور مانع ثالث اختلاف الدینین پڑھ چکی ہیں جبکہ آج کے سبق میں اختلاف الدارین پڑھیں گے مانع رابع اختلاف الدارین یہاں چار بحثیں ذکر کی جائیں گی پہلی بحث تمہید دوسری بحث حربی زمی مستعمن کی تعریف تیسری بحث اختلاف دار کی دو صورتیں معامی سال جبکہ چوتی بحث اختلاف دین سے متعلق تین اہم فائدے بحث اول تمہید میراس کا چھوتا مانع اختلاف دار ہے یعنی اگر ایک دار الحرب کا کافر ہو دوسرا دار الاسلام کا کافر تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے اگرچہ دونوں کے درمیان سبب عرص قرابت موجود ہو یعنی ایسی قرابت موجود ہو جو ان کو ایک دوسرے کا وارث بناتا ہو لیکن ان دونوں کے ملک یعنی دار مختلف ہیں تو لہٰذا یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے بحث ثانی حربی زمی مستعمن کی تعریف حربی کی تعریف یہ ہے کہ حربی اس کافر کو کہتے ہیں جو دار الحرب کا مستقل باشندہ ہو زمی اس کافر کو کہتے ہیں جو جزیاں ٹیکس وغیرہ دے کر دار الاسلام میں مستقل رہتا ہو مستعمن اس کافر کو کہتے ہیں جو دار الاسلام میں ویزا لے کر عارضی اقامت حاصل کیے ہوئے ہو عارضی طور پر رہائش پذیر ہو بحث ثالث اختلاف دار کی صورت معامثال پہلی صورت اختلاف دار حقیقتا جیسے حربی اور زمی یعنی ایک حربی ہو اور دوسرا زمی تو یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے درمیان ملک حقیقتا مختلف ہے حربی مستقلا دار الحرب کا باشندہ ہے اور زمی مستقلا دار الاسلام کا باشندہ ہے اگرچہ جزیاں دے کر ہو اگرچہ دونوں کافر ہیں لیکن ملک دار دونوں کے مختلف ہے لہٰذا ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں ہوں گے دوسری صورت اختلاف دار حکمن جیسے مستعمن اور زمی ان دونوں کے درمیان ملک حکمن مختلف ہے اگرچہ بظاہر دونوں یعنی وارث اور مورث ایک ہی ملک میں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مستعمن دار الاسلام میں عارضی طور پر آیا ہے اس کا مستقل وطن دار الحرب ہے جبکہ زمی کا مستقل وطن دار الاسلام ہے لہٰذا دونوں کے جو مستقل وطن ہے وہ الگ الگ ہے اس لئے یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے آگے مصنف رحمہ اللہ اول حربیین من دارین مختلفین سے اختلاف دار کی دونوں قسموں کی مثالیں پیش کر رہے ہیں اختلاف دار حقیقی مثال کہ دونوں الگ الگ ملک کے حربی ہوں مثلا ایک روس کا دوسرا برطانیہ کا تو یہ اختلاف دار حقیقتاً ہوا یا حقیقتاً کی مثال ہوئی اختلاف دار حکمی کی مثال تو وہ یہ ہے کہ دو الگ الگ ملک کے دو حربی دار الاسلام میں مستعمن کی حیثیت سے آئے یعنی برطانیہ اور روس دونوں کا ایک ایک حربی دار الاسلام آئے مستعمن کی حیثیت سے تو بظاہر حقیقتاً دونوں ایک جگہ ہے لیکن اصلاً دونوں کے جو مستقل وطن ہے وہ الگ الگ ہے تو اسے اعتبار سے یہ اختلاف دار حکمن کی مثال ہوئی مصنف رحمہ اللہ عبارت سے اختلاف دار حقیقی وہ حکمی دونوں کے مثال بتا رہے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے من دارین ذکر کیا فی دارین کا ذکر نہیں کیا اگر فی دارین ہوتا تو صورت میں یہ صرف ایک کی مثال بنتی یا ہم من کا ذکر کر دیا من دارین کا ذکر کر دیا تو لہٰذا یہ حقیقی کے مثال بھی بن رہی ہے اور اس کو مستعمن کی مثال بھی بنایا جا سکتا ہے یہ جو اختلاف دار معتبر ہے اور یہ جو مانع ہے یہ فی ما بین الکفار ہے یعنی کفار کے لیے یہ اختلاف دار مانع عرص ہے مسلمانوں کے لیے مانع عرص نہیں ہے لہٰذا اگر ایک مسلمان لندن میں ہو دار الحرب میں ہو اور اس کا وارث دوسرے کسی دار میں ہو تو یہ اپنے مورس کا وارث ہوگا بحث رابع پہلا فائدہ مستعمن اور حربی کے درمیان وراثت کا مسئلہ مثلا ایک بلکہ دونوں حربی دو حربی رشتہ دار ہے جو امریکہ کے رہنے والے ہیں ان میں سے ایک عارضی ویزہ لے کر سعودیہ چلا گیا اسی دوران اس کا رشتہ دار دار الحرب میں انتقال کر گیا تو وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے کیونکہ حقیقتاً دونوں کے دار ایک ہی ہیں امریکہ ہے دار الحرب ہی ہیں لہذا یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے دوسرا فائدہ اختلاف دار مسلمانوں کے حق میں مانع عرص کیوں نہیں ہے تو دار الاسلام اصلاً حقیقتاً دار الاحکام ہے مسلمانوں کے درمیان لشکر اور بادشاہ کے بدلنے سے ان کا دار مختلف نہیں ہوتا اس لئے کہ حکم اسلام انہیں ایک ہی میدان میں لاکر کرا کر دیتا ہے اس لئے اختلاف دار مسلمانوں کے حق میں مانع عرص نہیں ہے یعنی بادشاہ اور لشکر کے بدلنے سے ان کا دار مختلف نہیں ہو سکتا صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے وہ سب متفق ہیں وہ سب ایک ہی ہیں جبکہ دار الحرب کے خلاف کیونکہ وہ قہر و غلبے کا ملک ہے اس لئے بادشاہ اور لشکر کے بدلنے سے اختلاف دار بھی ہوتا ہے دار بھی بدل جاتا ہے اسی وجہ سے کفار کے حق میں اختلاف دار مانع عرص قرار دیا گیا تیسرا فائدہ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بعض حصرات میں مانع عرص آٹھ گنوائے ہیں جبکہ یہاں مصنف رحمہ اللہ نے مطن میں چار ہی ذکر کیے ہیں لہٰذا ان چار کے علاوہ جو دیگر چار گنوائے گئے ہیں وہ یہ ہے ردد ردد لغت میں مطلقا رجوع کو کہتے ہیں اور عرفا الرجوع عن دین الاسلام دین الاسلام سے پھر جانے کو کہتے ہیں یعنی مرتد ہونے کو بھی مانع قرار دیا ہے پانچوہ مانع عرص میں سے پانچوہ یہ گنوائے گیا ہے کہ جہالت الوارث کسی اشتباہ کسی التباس یا کسی جہالت کی وجہ سے وارث کا علم نہ ہو سکے مثلا ایک عورت نے کسی بچے کو اپنے بچے کے ساتھ دودھ پلایا اور مر گئی اور پتہ آپ نہ چل سکے کہ اس کا بچہ کون سا تھا تو دونوں بچے اس کے وارث نہیں ہوں گے چھتا مانع یہ شمار کیا گیا جہالت تاریخ الموت کہ وہ رشتدار جو ایک ساتھ کسی حد سے میں انتقال کر گئے وہ معلوم نہ ہو سکے کہ کون پہلے مرا ہے اور کون بعد میں تو آپس میں وہ ایک دوسرے کے اب وارث نہیں ٹھریں گے اور آٹھوہ یہ شمار کیا گیا کہ نبوت مانع عرص ہے نبی کو امتی کی میراث نہیں ملتی اسی طرح وفات پر اس کا مال یا نبی کا مال میراث میں تقسیم نہیں ہوتا لہٰذا ان چاروں کو بھی مانع عرص میں شمار کیا گیا ہے لیکن جواب یہی دیا گیا کہ حقیقتن میں حقیقتن یا حقیقت میں موانع عرص چار ہی ہیں یہ بعد والے چار کسی ان میں سے کسی ایک کے زمن میں آتے ہیں یا شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ کل عدم قرار دیے گئے ہیں تو لہٰذا ان میں سے کوئی صورت ہو سکتی ہے باقی اگر موانع عرص آپ نے پڑا ان چار دنوں میں تو لہٰذا خلاصہ سن لیں کہ کسی وارث کا وراثت سے محروم ہونا دو ائزباب سے ہوگا یا تو اس کے اپنے ذات میں پائے جانے والے نقص کی وجہ سے یا کسی خارجی سبب سے اگر اپنے ذات میں پائے جانے والے کسی نقصے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں رقیت اور اختلاف دینائن اور اگر کسی خارجی سبب سے ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں قتل اور اختلاف دارائن لہٰذا یہ کل چار صورتیں ہوئے کل چار موانع ہوئے جس کی بنا پر کوئی وارث میراث سے یا وراثت سے محروم ہو سکتا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی نہ سمجھ آئی ہو تو آپ سوال کر سکتی ہیں جزاکن اللہ خیرن کثیرن احسن الجزائی فی الدارین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ